جرمز ایسے خورد بینی جاندار ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بچے میں درد ہو جاتا ہے اکثر بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میدے میں مروڑ ہو رہی ہے اسٹامیک ایک ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈائریا آ جاتی ہے ایک بیماری یہ بھی اسٹامیک ایک کی ایک بیماری ہے اسی طرح سے کچھ بچوں کو وومنٹنگ ہو جاتی ہے کہہ کر رہے ہوتے ہیں بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم کلاس چاہرم کی سائنس کی کتاب کی یونٹ نمبر فور جو کہ ہیلتھ کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مشہور کہوت ہے تندرستی ہزار نعمت ہے آہیلدی برین از ان آہیلدی باڈی ہماری جو باڈی ہے ہماری جو ہمارا جو جسم ہے اس کی صحت کے حوالے سے یہ آپ کی باڈی کے جو مختلف آرگنز ہیں یہ جتنے صحت مند ہوں گے ہیلدی ہوں گے یہ پراپر فنکشن کریں گے تو آپ کو اپنے کاموں میں بھی اتنا ہی جو ہے وہ پراپر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے اب ہم ذرا تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے پڑھتے ہیں جب تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہیلتھ میں سب سے پہلے جرمز کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جرمز کیا ہوتی ہیں جرمز ایسے خورد بھی نہیں جاندار ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہم ان کو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں یہ وہ جاندار ہوتی ہیں جو کہ ایک باڈی سے دوسری باڈی میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں اور اس سے بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اب ڈیزیز اگر دیکھیں تو ڈیزیزز کتنی قسم کی ہیں آپ یہ دیکھیں اگر سٹامک ایک ڈیزیز ہے جو کہ جرمز سے پھیلتی ہے بخار ہے فیور ہے کافنگ ہے اب سٹامک ایک جو بیماری ہے یہ جو میدے کی بیماری ہے جو کہ آپ کے میدے میں درد ہو جاتا ہے اکثر بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میدے میں مروڑ ہو رہی ہے سٹامک ایک ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈائریا آ جاتی ہے ایک بیماری یہ بھی سٹامک ایک کی ایک بیماری ہے اسی طرح سے کچھ بچوں کو وومنٹنگ ہو جاتی ہے کہہ کر رہے ہوتے ہیں بچے تو یہ بھی سٹامک ایک کی ایک بیماری ہے اسی طرح سے بچوں میں عمومن دیکھا جاتا ہے کہ فوڈ پوائزنک جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک جرمز کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتی ہیں یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہو سکتی ہیں اسی طرح سے ہم نے سیکنڈ بیماری جو پڑی ہے فیور ہے بخار ہے عمومن آپ کو تمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے یا بخار میں عمومن زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے سویٹننگ کرتے ہیں آپ اور بعض وقت آپ کانپ رہے ہوتے ہیں شیورنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت آپ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح سے کھانسی ہے فلو ہے نزلہ ہے یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ جرمز ہیں اس کے بھی ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہوتے ہیں یا ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں یہ جو کفنگ کی بیماری ہے اس سے آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو ہے آپ کو بعض اوقات سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے یعنی کہ شارٹنیس آف بریتھنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ اب ہمارا جو ہے ہم نے ڈیزیزز کے بارے میں تو جان لیا ہم نے جرمز کے بارے میں بھی جان لیا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ جو ڈیزیزز ہیں یہ جو ہے جرمز کے ذریعے کیسے یہ منتقل ہوتی ہیں ٹرانس میٹ ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ایک سیئی ایک زیمپل ہے وہ ہے سنیزنگ یا کفنگ جب انسان کوئی خانسی کرتا ہے یا اس کو کوئی چھینک آتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے جو ذرات ہوتے ہیں جو اس کے اندر جرمز ہوتے ہیں وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں اور ہوا میں جانے سے وہ موجود ہوتے ہیں مولک ہو جاتے ہیں اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ جرمز جو ہے وہ جب سانس لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ان کی باڈی میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے دوسری جو ہے ترانسمیشن آف ڈیزیز کے اندر جو دوسری آ جاتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے تیچنگ آپ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھوں میں جراسیم موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جرمز کیا ہوتے ہیں میکروسکوپٹ آرگنیزمز ہیں یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتے ہمارے ہاتھوں کے اوپر جو ہے یہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے جب ہم ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتے ہیں یہ ایک انسان کی باڈی سے دوسرے انسان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ تو ڈائریکٹ ہے نا کہ کنٹیکٹ سے کہ ہم ملے اور یہ جراسیم جو ہے وہ ہماری ایک باڈی سے دوسری باڈی میں چلے گئے لیکن انڈریکٹ کنٹیکٹ سے بھی یہ جرمز جو ہیں وہ ایک انسان سے ایک جاندار سے ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں چلے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے میں نے کتاب کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھوں میں جو جراسیم تھے وہ اس کتاب کو لگ گئے اس نوٹ پیٹ کو لگ گئے اور اگر کسی انسان نے دوسرے نے اس کو اٹھایا تو اس کے اندر جو موجود تھے وہ اسی طرح سے وہ اس میں منتقل ہو جاتے ہیں یا اسی طرح سے جو کھڑکیاں ہوتی ہیں یا دروازے ہوتے ہیں ہم ان کو ہاتھ لگاتے ہیں یا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹاول یوز کرتے ہیں ایک انسان اگر بیمار ہے اس کو نزلہ ہے فلو ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کے جو جراسیم ہوتے ہیں دوسرا انسان اگر ٹاول یوز کرے گا تو وہ اس میں چلے جائیں گے اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم شیئر کر لیتے ہیں چیزیں اس سے بھی کیا ہوتے ہیں کہ جراسیم جو ہے جرمزو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں ان بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں تو پریونشن فرام ڈا ڈیزیز ٹرانسویشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے اس کو منتقل جو ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس کی کیا آپ پریکاشنری میئرز کیا ہیں یا اس کی پریونشن کیا ہے ہاں جی اس کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلکہ آپ لوگ بھی اسمرالے سے گزر چکے ہیں جب آپ چھوٹے تھے پانچ سال کے عمر تک آپ کو ویکسینیشن کرائی جاتی ہے ٹیکن لگوایا جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے جو ہے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں مختلف ڈیزیز ہوتی ہیں جس کی ہم بچوں کو پہلے جو ہے وہ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں اور ان کو انجیکشن لگوا دیتے ہیں جیسا کہ پولیو کے کترے پلائے جاتے ہیں یا اس کے انجیکشن لگایا جاتے ہیں یا اس طرح سے ہیپیٹائٹس کا ہے انجیکشن لگایا جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے کہ ویکسینیشن سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں transmission of the disease اسی طرح سے جو second ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل covid-19 کی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر بھی بار بار آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں جو ہے washing your hands کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہر وقت صاف سترا رکھیں کیونکہ ہاتھوں کے اندر جراسیم موجود ہوتے ہیں پھر جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جراسیم ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے پانی اللہ کی نعمت ہے ہم دن میں بار بار پانی پیتے ہیں ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں تو جو water ہوئے اس کے اندر you know کے chemical موجود ہوتے ہیں اس میں dirty ہوتا ہے بعض وقت water جو ہے اس میں soils کے particles بھی موجود ہوتے ہیں اگر ہم filtered water use کریں اگر ہم صاف پانی پیئے تو اس پانی کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں یعنی کہ یہ diseases سے ہم بچ سکتے ہیں اسی طرح سے آج کل آپ نے سنا ہے کہ آپ کو بار بار کہا بھی جاتا ہے کہ آپ school کے اندر جا رہے ہیں یا کسی بزار کے اندر جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں تو آپ mask کا استعمال کریں ویسے بھی آپ کو mask کا استعمال کرنا چاہیے جس طرح کہ آپ کسی market میں جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں یا کسی road پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو pollution ہوتی ہے وہ polluted particles جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے سانس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کے جسم میں چلے جاتے ہیں use of mask سے بھی ہم prevent کر سکتے ہیں ان diseases سے اچھا اب یہ ہے کہ پیارے بچوں یہ تو ہم نے پڑا کہ diseases کیا ہوتی ہیں اور یہ diseases کی types کیا ہیں اور یہ diseases کیسے ہوتی ہیں منتقل ہوتی ہیں اور پھر ہم ان diseases کے منتقل ہونے سے کیسے ہم prevent کر سکتے ہیں اب ایک چیز ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے ہم نے پڑا بھی ہے اور یہ ایک مشہور قاوت بھی ہے کہ تندرستی جو ہے وہ ایک ہزار نمت ہے تو ہمیں اپنے جسم کو تندرست اور توانہ رکھنے کے لیے یا ایکٹیو رہنے کے لیے ایک ہیلڈی باڈی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اگر بیماریوں کا یا جرمز کا ہمارے اوپر اٹیک بھی ہو تو وہ ہمارے جسم کے اندر اتنی قوت مدافت یا ہمارا جو امیون سیسٹم ہے وہ اتنا سٹرانگ ہو کہ وہ جرمز کے خلاف جو ہے وہ کر سکے فائٹ کر سکے اور ہمیں بیماریوں کا ہمارے اوپر اثر نہ ہو تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی گوڈ ہیلتھ ہونی چاہیے اب گوڈ ہیلتھ کیسے ہو سکتی ہے ہم وہ کیا کام کریں کہ جس سے ہماری ہیلتھ جو ہے وہ گوڈ ہیلتھ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے روزانہ آپ کو ورزش کرنی چاہیے آپ کو رننگ کرنی چاہیے گیمز کھیلنی چاہیے اور اکثر بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں چھوٹے بچے کیونکہ وہ روزانہ کی بیس پر وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں گیمز کر رہے ہوتے ہیں وہ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ رننگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ایک چیز تو کیا ہے کہ گوڈ ہیلتھ کیلئے ضروری ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے سیکنڈ چیز کیا ہے کہ آپ کو نید جو ہے اپنی پوری کرنی چاہیے یعنی کہ ساؤنڈ سلیپ اب ساؤنڈ سلیپ کیا ہے کہ آپ کی نید کب پوری ہوتی ہے کم سے کم جو بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو نو سے گیارہ گھنٹے جو ہے وہ نید پوری کرنی چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے ایک گوڈ ہیلتھ کیلئے یہ ضروری ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے صفائی جو ہے کلیننگ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اب پیارے بچوں آپ سوتے ہیں آپ کا جو بستر ہے یا آپ کا جو بیڈ روم ہے یا اسی طرح سے آپ کا کلاس روم ہے یا آپ جہاں پر آپ کا سٹڈی روم ہے اس کو بھی صاف سترہ ہونا چاہیے یہ ویسے بھی ایک اچھی حیبٹ ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ ہمارا اسلام ہمارا جو ہے دین بھی ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں صاف سترہ لینا چاہیے کیا ہے کہ صاف سترہ آپ کو ڈیلی جو ہے آپ کو ڈیلی جو ہے بات لینا چاہیے برش کرنا چاہیے اسی طرح سے ٹیت برش کرنا چاہیے اپنے ہینڈز کو ہر وقت واش رکھنا چاہیے یہ بھی ایک چیز ہے جس سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ گوڈ رہتی ہے اسی طرح سے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر آپ جب باہر نکلتے ہیں تو جو سن سکرین ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سورج سے مختلف قسم کی جو ہے ہارم فل ریز جو ہے وہ امیٹس ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں وہ ریز جو ہے وہ جب آپ کے جسم پر جاتی ہیں تو اس سے آپ کے جسم کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے سن سکرین جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ آپ پروٹیکٹ کرنا چاہیے we can پروٹیکٹ آور سیلف فرم ڈیز ریز how we can پروٹیکٹ آور سیلف کہ آپ کو کیا ہے کہ ایک تو براڈ ہیٹس لینی چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے آپ کو استعمال کرنا چاہیے فل سلیو شرٹس استعمال کرنی چاہیے اور سن گلاسز بھی آپ کو استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سن لائٹس جو آ رہی ہوتی ہیں جو ریز آ رہی ہوتی ہیں جو حرم فل ریز ہیں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اچھا اب سب سے ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے بیلنس ڈائٹ متوازن غزہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو متوازن غزہ کا استعمال کرنا چاہیے اب یہ بیلنس ڈائٹ آپ کو کیسے کہاں سے مل سکتی ہے یہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے بیلنس ڈائٹ کنٹین آل نیوٹرینٹس دیٹ میک آور برین آور بونز آور مسل سٹرانگ اب ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں یو نو کہ فروٹس آنڈ ویجیٹیبلز سے جو ہے وہ آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو مختلف قسم کے منرلز اور ویٹامنز جو ہے فروٹ سے اور ویجیٹیبلز سے آپ کو منرلز اور ویٹامنز آپ کی باڈی کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈی کو چاہیئے ٹھیک ہے یہ آپ کو فروٹس اور اس سے ویجیٹیبلز سے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح سے گرینز ہیں سیڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اور رچ فائبر موجود ہوتا ہے یہ بھی آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ بھی آپ کو لینے چاہیئے اپنی غزا کے اندر اسی طرح سے آپ کو دودھ پینا چاہیے ڈیلی کیونکہ دودھ کے اندر جو ہے وہ کافی کلشم موجود ہوتا ہے جو آپ کی بونز کے لیے آپ کی ٹیتھ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہوتا ہے اسی طرح سے بیلنس ڈیٹ کے اندر آپ کو میٹ بھی لینا چاہیئے گوشت بھی لینا چاہیئے آپ کو چکن لینا چاہیئے مٹن کا گوشت لینا چاہیئے تو اس میں کیا ہوتا ہے میٹ کے اندر کے ہے یہ آپ کو لینا چاہیئے اب جب آپ ان چیزوں کو لیتے ہیں تو آپ کی گوڈ ہیلتھ ہو جاتی ہے جب آپ کی گوڈ ہیلتھ ہوتی ہے تو آپ کا ایک گوڈ سٹرونگ ایمیونٹی سسٹم آپ کے اندر آپ کی باڈی کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے بھی بیماریوں سے جو ہے وہ پریونشن کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے اور لیکن آپ کے اندر جو اگر اچھا سٹرونگ ایمیونٹی سسٹم ہوگا تو وہ بھی آپ کے جو بیماریاں ہیں یا جو جرمز کا اٹیک ہوگا اس سے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا تو آج ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں میں اس کو سمرائز کر لیتا ہوں ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے گوڈ ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جرمز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے میکرو سکوپک لیونگ آرگنیزم جرمز کیا ہوتے ہیں اور دریکٹ کنٹیکٹ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کیا ہے اور انڈریکٹ کنٹیکٹ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا اسی طرح سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم ان سے کیسے پریونشن کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ہوتی ہیں بیلنس ڈائیٹ ہے وہ کیا چیز ہے تو آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ اس پہ کنکلوڈ ہوتا ہے آپ سب بچے جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کریں ریڈنگ کر لیں گے اور اس میں چھوٹے پوائنٹس ہیں ان کی ڈیفینیشنز جو ہے وہ یاد کر لیں تو آگے جو ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی